السلام علیکم میں مرزا حفیظ آج اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل چینل مرزا حفیظ آج اور ششم کی لکڑی سے تیار کردہ ایک بہترین صوفہ کو دکھا رہا ہوں جو روٹین سے ہٹکے ہیں اور پنٹریسٹ پہ یہ صوفہ بہت زیادہ انہیں اور یورپین کنٹریز کے اندر بھی اسپیشلی یورپین کنٹریز کے علاوہ انڈیا میں بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں یہ تیار کیا جاتا ہے یہ صوفہ ویسے عام الفاظ میں تو اسے چپوں والا صوفہ کہتے ہیں چپے لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اندر لکڑی کی جو ہیں وہ پھٹییں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر گدی رکھی جاتی ہے لیکن یہ لیٹسٹ انداز سے لیٹسٹ ڈیزائن ہے اور بڑے اچھے انداز سے بنایا گیا ہے دراصل یہ آرڈر تھا اور اس آرڈر کو کمپلیٹ کیا اور یہ صوفے دو عدد بنائے گئے تھے اور دونوں صوفے آرڈر پر ایسے ہی کورے بنا کر بھیج دیئے گئے تو اس کی ویڈیو میں نے بنائی تاکہ میں آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کروں اور اس صوفے کے بارے میں مکمل تفصیلات آپ کو بتاؤں تاکہ جو روٹین میں چلنے والے صوفے ہیں لکڑی کے ان میں اس صوفے کا بھی اضافہ ہو جائے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مرزا حافظوج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور ویڈیو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو صوفی خصوصیات کا علم ہو سکے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک بھی کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا تو چلیئے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں شیشم کی اول لکڑی میں جسے عرفیام میں ٹالی بھی کہتے ہیں اور ایشین روز ووڈ بھی جسے کہا جاتا ہے اس میں یہ صوفہ تیار کیا گیا تھا اور پینٹریسٹ کی ایک تصویر تھی اور کسٹم من نے وہ تصویر دکھائی اس کی تصویر کے اگارڈنگ جو ہے یہ صوفہ بنایا گیا اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں پھٹین لگی ہوئی ہیں چیپیں لگی ہوئی ہیں یہ چیپیں بیسیکلی گدی رکھنے کے لیے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ گدی آئے گی اس کے اوپر کور آئے گا اور اس کی بیک سائیڈ پہ بھی جو ہے وہ گدی رکھی جائے گی اور یہ بڑی کونچ جو ہے یہ آپ کو دکھائی گئی ہے اس کا پورا ویو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کا ویو دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس کی لمبائی اور چڑھائی کے میں بات کروں تو اس کی لمبائی جو ہے وہ ستر انچ ہے یعنی تین لوگوں جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ سپیس کے حوالے سے اس کی لمبائی جو ہے وہ ستر انچ ہے اور چڑھائی اس کی چوبیس انچ ہے یعنی یہ ستر ضربے چوبیس کی یہ سیٹ ہے جہاں پر جو ہے وہ گدییں رکھی جائیں گی بیٹھنے کے لیے یہ اس کی نیچے کی سائیڈ ہے اور اس پہ جو استعمال کی گئی ہے لکڑی اس کا سائز جو ہے وہ پانچ انچ ہے یعنی اس کی جو لمبائی ہے پھٹی کی ہے پانچ انچ اور فرنٹ کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس کی جو ہائٹ جو ہے یہ بھی پانچ انچ ہے اس کی بیک سائیڈ پہ جو پھٹییں لگی ہوئی ہیں جو چیپیں لگی ہوئی ہیں اس کی موٹائی جو ہے وہ تقریباından ڈیڑھ انچ ہے اور ڈھائی انچ اس کی جو ہے وہ لمبائی ہے اور اس کی اگر ہائٹ کی بات کریں بیک سائیڈ کی ہائٹ کی بات کریں تو اس کی جو بیک سائیڈ کی ہائٹ ہے وہ چھتیس انچ ہے یعنی زمین سے یہ اوپر تک جس کی بیک سائیڈ کی جو مکمل ہائٹ ہے وہ 36 انچ ہے اور جو بیک کی سیٹ رکھی جائے گی اس کی جو لمبائی ہے وہ 20 انچ ہے تو یہ آپ اس کا ایک ویو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا سوفیہ کی بناوٹ دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی خوبصورتی کیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اس میں آلہ قسم کی ششم کی لکڑی استعمال کی جائے اور آپ کو یہ وائٹ کلر کی جو نظر آ رہی ہے یہ اسے جو ہے نا وہ بگ کہتے ہیں یعنی عام الفاظ میں جو مقامی زبان میں بولا جاتا ہے جو کالے کلر کی ٹالی ہوتی ہے جس کا کلر دارک ہوتا ہے اسے کتھی کہا جاتا ہے یا کتھا کہا جاتا ہے اور جو سفید ہوتا ہے اسے بگا کہا جاتا ہے تو یہ اس کی چھوٹی سیٹ ہے ایک شخص کے بیٹھنے کے لیے اور یہ 24 زرب 24 جو ہے نا وہ گدی اس کے اوپر رکھی جائے گی بیک سائیڈ بھی اسی طرح ہے بیک سائیڈ کی ہائیڈ جو ہے وہ 4 انچ کم ہے یہ 20 انچ کی ہے اور یہ پورا ایک ویو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سوفا آٹر پر تیار کیا گیا تھا تو اس سوفے کی جو چھوٹی سیٹیں ہیں ان کی بیک سائیڈ جو ہے وہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس سے پہلے اس کی فرنٹ سائیڈ بھی دکھائی تھی یہ سب سے اوپر دیکھیں تو ایک دو تین اور ایک یہ سائیڈ پر پڑی ہوئی ہے یہ چار یعنی یہ دو سوفے تیار کیے تھے اور اس کی جو آپ سائیڈ دیکھ رہے ہیں اس سائیڈ کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز بھی رکھی جا سکتی ہے اسے بند بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اسے ایسے ہی اوپن رکھا جائے تو اسے ایسے ہی اوپن جو ہے وہ چھوٹ دیا گیا یہ ایک ویو ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ٹیبلیں نظر آ رہی ہوں گی دونوں کے سامنے رکھنے کے لیے ٹیبلیں بھی جو ہیں وہ سینٹر ٹیبل بنائی گئی تھی وہ آپ دوبارہ اگر دیکھیں گے تو آپ کو رائٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹیبلیں نظر آ جائیں گی اب اس کا فرنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرنٹ کے اوپر جو لکڑی لگی ہوئی ہے اس کا سائیز جو ہے وہ پانچ انچ ہے اور اس کا جو ہتوسہ عام الفاظ میں اسے کہا جاتا ہے مقامی زبان کے اندر جس پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے یا کونی پوری رکھی جاتی ہے جب سوفے کے اوپر بیٹھا جاتا ہے تو وہ ہتوسے کا پورا کا پورا سائیز جو ہے وہ پانچ انچ ہے اور چھے جو ہے وہ اس چھوٹے سیٹ کے اوپر جو ہے وہ چپے لگی ہوئی ہیں بیک سائیڈ پہ چار لگی ہوئی ہیں دو سینٹر میں ہیں اسی طرح بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہاں پر چار سینٹر کے اندر لگی ہوئی ہیں اور دو سائیڈوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں طوٹل چھے چپیں لگی ہوئی ہیں اور اگر میں چپوں کے سائیز کی بات کروں ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ ایک جو چپ ہے یہ تقریبا جو ہے وہ ڈیڑھ انچ جو ہے وہ موٹی ہے اور ڈھائی انچ جو ہے وہ یہ چھوڑی ہے اور لمبائی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کی لمبائی جو ہے وہ چوبیس انچ ہے تو بڑی کونچ جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ ستر انچ ضرب چوبیس انچ ہے اور جو چھوٹی سیٹ ہے سنگل شخص کے لیے بیٹھنے کے لیے ون پرسن کے لیے اس کا سائز جو ہے وہ چوبیس ضرب چوبیس ہے اور بیک سائیڈ جو ہے وہ چوبیس ضرب بیس ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اور ڈسکرپشن سے ڈیٹیل دیکھ کر آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم